اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایسی پانچ ویب سائٹس جہاں سے اگر ہم فونٹس دھونڈنا چاہیں تو ہمیں بہت آسانی سے مل سکتے ہیں اور بہت ہی امیزنگ قسم کی یعنی پریمیم لیول کے فونٹس ہم وہاں پہ آسانی سے دھونڈ سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے اندر تو دوستو میرا نام مکی حیدر ہے اور میں کو کریٹیو لی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا اپنی کمپیوٹر سکرین پہ تو دوستو یہاں پہ ہم سب سے پہلے جس ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے اس ویب سائٹ کا نام ہے فونٹ بندلز یہ رہی اور اس کو اندر کریں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی سارے فونٹس ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ ان کی پرائسز بھی نظر آ رہی ہیں لیکن ہم تو یہاں پہ آئے ہیں فری فونٹس دیکھنے تو اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا یہاں پر جہاں پر یہ فری فونٹس لکھا ہے اس پہ ایک دفعہ لیفٹ کلک کریں جن کا یہاں سے نیچے سے کینسل کر دیں اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کافی سارے فونٹس ہیں تو یہاں پہ بھی فیلحال all available فری فونٹس پہ کلک ہے اگر آپ نے کٹیگرائز اور بھی کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یعنی کے ریگولر فونٹس، سکرپٹ فونٹس، لوگو فونٹس تو فیلحال مجھے یہاں پر یہ والا تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے میں اس کو لیفٹ کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں یہ رہا اب یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کے لیے ایک تو ان کے پاپ اوپس بہت ہیں اب یہاں پہ اگر میں نے اس فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو مجھے ایک چھوٹی سی چیز کرنی پڑے گی کہ اس ویب سائٹ پہ لوگ ان کرنا پڑے گا میں یہاں پہ ایزلی لوگ ان وید فیس بوک کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ میں لوگ ان ہو چکا ہوں اور یہاں پہ ہے ڈاؤنلوڈ فری ناو اب میں اس پہ ایک دفعہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے فونٹ کی اور جس طرح سے فونٹ کو انسٹال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ لیفٹ کلک کر کے فائل جب اوپن ہوگی آپ کی تو آپ کو یہاں پہ جو فونٹ کی دو فائلز ہوں گی اوٹی ایف اور ٹی ٹی ایف ان دونوں کو انسٹال کر لینا ہے لیفٹ کلک کر کے انسٹال پہ کلک اور یہاں پہ دوسری کو بھی لیفٹ کلک کر کے انسٹال پہ کلک اب یہاں پہ جو سیکنڈ ویب سائٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے گوگل کی فونٹ کی ویب سائٹ اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں فونٹس ڈاؤٹ گوگل ڈاؤٹ کام میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں بھی آپ کو امیزنگ قسم کے فونٹس دیکھنے کو ملیں گے اور یہ فونٹس بلکل فری ہیں کمرشل یوز کے لیے بھی پرسنل یوز کے لیے بھی یہاں پہ اگر میں سرچ فونٹ اگر کسی فونٹ کا آپ کو نام پتا ہے تو لکھیں پر نہ ٹرائے سمتنگ کوئی ٹیکسٹ آپ لکھ کے ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ کریٹیو لی لکھتا ہوں اوکے اور تھوڑا سا سائز میں زیادہ کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں کہ کافی سارے فونٹس ہیں اور ان کو آپ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کٹیگریز ملتی ہیں فونٹس کی لینگویز تو فیلحال ہمیں کہ چاہیے انگلیش میں فونٹ پروپٹیز اگر آپ رکھنا چاہیں تو مزید اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں فرص کہنے کے مجھے یہاں پہ یہ فونٹ پسند ہے تو اس کے لیے میں کلک کروں گا ہے اس پلس بٹن پہ اور جیسے میں کلک کروں گا یہاں پہ ون فیملی سیلیکٹیڈ لکھائے گا اس کو میں ایک دفعہ کلک کر کے اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوں گا یہ بھی فونٹ بلکل اسی طرح سے ڈاؤنلوڈ ہوگا اور اسی طرح سے اوپن کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں انسٹالیشن کرنے کے بعد اب جو تھرڈ ویب سائٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے فونٹسپیس ڈاٹ کوم اب اس ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کو کافی زیادہ امیزنگ قسم کے فونٹس دیکھنے کو ملیں گے لیکن ایک چیز کو ہمیشہ مائن میں رکھئے گا کہ جب بھی آپ کسی بھی فونٹ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے ادھر ادھر ضرور دیکھنا ہے کہ اس کی لائسنس انفرمیشن کیا ہے لائسنس انفرمیشن اس ویب سائٹ پہ یہاں پہ آئے گی پرسنل یوز اونلی فری ویر نون کمرشل یعنی کہ اس کو آپ اپنے پرسنل پروجیکٹ میں تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن کمرشل میں نہیں اور کمرشل اور فری ویر کا ڈیفرنس اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ڈیزائن آپ نے بنانا ہے جو زیادہ تر آف لائن میں یوز ہوگا کسی بڑی کمپنی کے لئے یوز نہیں ہوگا اور یا پھر آپ اپنے کسی پرسنل ٹیسٹنگ کے لئے پرسنل کے پروجیکٹ بناتے ہیں اس کے لئے آپ اس کو استعمال کریں اگر آپ ان کو کسی کمرشل پروجیکٹ جن میں لوگوز آ سکتے ہیں آپ کے یوٹیوب چینلز کے یا کسی بھی ایسی جگہ کے کسی بھی ایسی ویب سائٹ کے جو کہ انٹرنیشنل ہی کام کرے گی تو وہاں پہ آپ ان فونٹس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ان کا لائسنس خریدنا پڑے گا تو فیلحال یہ ویڈیو فری فونٹس کے اوپر ہے تو ہم فری میں ہی دیکھیں گے یہاں پہ بس ایک ریسٹرکشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ان کو کمرشل یوز نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ کچھ فونٹس ایسے بھی ہوں گے اس طرح یہ دیکھیں یہ ہے روبوٹس لیب یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ فری آ رہا ہے یہاں پہ آپ اس کو پرسنل اور کمرشل دونوں پروجیکٹ کے لئے یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے سیکنڈ بریک فاسٹ اگر میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہوگا تو ہم جائیں گے یہاں پہ ایک کلیکشن کے اندر اور یہاں پہ ہمیں کافی ساری کلیکشنز دیکھنے کو ملیں گی یہ کلیکشنز آرٹس کے اکارڈنگ ہے یہاں پہ جس طرح کی آپ کو کلیکشن پسند آئے اس پہ آپ کلک کریں اور اسی طرح سے آپ کے سامنے کے سارے کے سارے فونٹس آ جائیں گے وہ تھی پریمیم کالٹی کے فونٹس ہیں آپ کو دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا ہوگا تو اگر آپ ان کو پرچیس کرنا چاہیں تو بہتر ہے کٹ فونٹس کے نام سے یہاں ابھی آپ کو بہت ہی امیزنگ قسم کے فونٹس دیکھنے کو ملیں گے جس طرح کہ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہوں اگر آپ نے کٹیگریز آپ کو چاہیے تو یہاں پہ آپ جائیں کٹیگریز کے اندر اور یہاں سے کوئی بھی کٹیگری کو سیلیکٹ کریں میں فیلال ہینڈ ریٹن کو کرتا ہوں اور اس کٹیگری میں موجود سارے کے سارے فونٹس میں یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں یہاں کی جو لائسنس انفرمیشن ہے وہ یہاں پہ ہے اس کو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ فونٹس کی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اگر آپ یہاں پہ گوگل میں جو فونٹس کی ویب سائٹس تھی اس کی طرح سے کسٹم پریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں اور یہ رہے آپ کے کسٹم پریویو ہر ایک فونٹ میں جو ان کے پاس موجود ہے اس کے بعد جو لاسٹ ویب سائٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے فونٹس کوئرل اس ویب سائٹ پہ آپ کو کلیکشنز یہاں پہ ملیں گی سائیڈ پہ فائنڈ فونٹ کے اندر آپ کو یہ ساری کلیکشنز مل رہی ہیں کہ کس نام سے آپ کو چاہیے کس ٹائپ کے فونٹس چاہیے آپ کو میں یہاں پہ فیلحال بولڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہ سارے فونٹس یہاں پہ جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں بولڈ کے اندر اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو دیکھنے کی ملے گی یہ اگر آپ گوگل کے اوپر بھی دیکھیں گے جو گوگل فونٹس والی ویب سائٹس تھی تو وہاں پہ بھی تھی اور بھی کئی ویب سائٹس پہ آپ کو جو میں نے بتائی ہیں ان کے اندر یہ مل سکتی ہے چیز کہ یہاں پہ ایک فونٹ کے 28 سٹائلز ہیں یعنی کہ سٹائلز میں اس طرح سے ہے کہ ایک ہی ٹائپ فیس اس کے اندر آپ کو 28 فونٹ ملیں گے ابھی جو میں بات کر رہا ہوں ٹائپ فیس اور فونٹس کی ان دونوں میں ڈیفرنس ہوتا ہے ہم اس کو فونٹس سمجھتے ہیں لیکن بیسیکلی یہ ٹائپ فیسز ہوتے ہیں جن کے اندر جو فونٹس ہوتے ہیں ریگلر، بولڈ، ایٹیلک، بولڈ ایٹیلک، کنڈینسڈ اور اس طرح کے یہ سب فونٹ کہلاتے ہیں اور مین جو نام ہوتا ہے جس کے اوپر آپ ایک فونٹ کو جانتے ہیں وہ فونٹ نہیں وہ ٹائپ فیس ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ایک اٹھائی سٹائلز مل رہے ہیں اس چیز کے تو میں فیلحال اسی فونٹ کو ڈاؤنلڈ کرتا ہوں اور یہ اسی طرح سے یہاں پہ ڈاؤنلڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اسی طرح سے آپ ان کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو مجھے امید ہے کہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور یہ ویب سائٹس ہیں ہی اتنی امیزنگ کہ ویڈیو تو اچھی لگنی ہی تھی ملوں گا آپ سے اپنے اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا دوسروں کے ساتھ کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اگر کوئی سجیشن دینی ہو کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو ابھی کے لئے صرف اتنا ہی اللہ حافظ